مجلس پاکدی قبولیت واسطے سلوات بیمار مومنین ممناتی صحت واسطے سلوات اجت پاک وارث زمانہ دیزادتے بلندواز نال سلوات اللہ مام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مام صلی اللہ علیہ وسلم مجلس غم ہے ایک جماع سال دے اے صالح صواب دی غرض واسطے پہلی برسیدہ انعقاد کی بستی دے ممنین مرخومین واسطے اور مرخوم مغفور توکیر عباس آل اللہ مقامہ واسطے سورہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم کل خول اللہ و خد اللہ و سمات اللہ بے رزقین رزق دے بے اولادن اولاد دے بے ایمانن ایمان بے روزگارن روزگارتار فرما حاضری نوکری قبول فرما اس پاک مجلس نو اپنے پاک مقصد تحت دربار آل رسول اچ قبول و منظور میرا اللہ جتنے سارے مرخومین ہیں حضور سید شہدہ علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما اس پاک ذکر واسطے اس بستینوں مزید آباد فرما حاضرین دہ تر آیا جگہ مجلس پاک اچ گزریا ہر سانس ہر قدم ہر لمعہ میرا مالک عبادت شامدہ فرما اور حضور سید شہدہ دی شہادت دہ صدقہ میرا مالک سارے سارے دعوان جلد مستجاب فرما یا رب محمد مال محمد صلی اللہ محمد مال محمد وآجی الفرجہ آل محمد بہت سونی صلوات اچھی پڑو سارے اچھی عزباللہ امن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ رب اللہ عالمین وصلاة وصلاة محمد اشراف لمبی آئے وال مرسلین سہنی صلوات شفی المذنبی نوہ خاتم نبی 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 القاسم محمد محمد وآمار صلوات اللہ رحمت اللہ عالمین نبی دیرات سلام اللہ سلام محمد محمد یوسف نال مصال اکبر بھی تے قیدیں دے ہیں انسان یوسف قرآن دی اک آیت واہ تے اکبر قل قل دعا دعا پیا مانگنا اللہ کوئی ضائف پیو اپنے جمان پتردہ مویا مونا بسم اللہ بسم اللہ بہت سونی مجلے سے اندوستانی زاکر پرانی گالی او پڑ دے اندے آئے اللہ دشمن نبی جوان پتر دی مہ دس سنیاں نہ ملے آئے آئے یوسف نال مصال اکبر بھی کئی دیں دے ہیں نہ انسان یوسف قرآن مصال دی ایک آیت واہ ات اکبر کل مصال 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 اے رانے اندے پیوکو ملکو مو تاکھے تیرے پتر دبوں مصال ناو کر جا ہوئے اندے پیوکو ملک الموت تاکھے تیرے پتر دباؤں بسم اللہ میرے نال نالا ہونے چاندلہ میں کوئی فال تو لفظ نہیں بغیر مجلس دے کوئی فال تو گفتگو نہیں بس اتنی گزارش دیکھنا میرے پاس ہے جے یوسفی آکھڑائی تے انجاکھ لیا کر تطہیر دے پاک کنان دا یوسف جدہ جان پی آویچ سہرہ دے تھے آکتال پیار زیفہ مادا تھئی تازہ اہد دی یاد ہے نا آئے آئے تھئی تازہ بولو نا اہد دی یاد دے دیکھی میرے پاسے ہویا کیا بی بی دواستہ میرے لگے میرے پی آدھا پیو ترپی آ پتار دی خوش بوتے اللہ مان اے سوڑا سوڑے آکھے آکھے وال وال کے وچھ را دے آمیکمو اکبر نہیں دسدا کرے کوئی میری امدہ آئے آئے کتھے لتھائیں میں نو نظر کو جن ہوا آئے میں صدقے ہوا آئے میں صدقے ہوا سن ازاکرالاستاد آواز تھانو آ رہی بچہ باس رہانے یہ دیتے ساؤنڈ تھی میرے لگے خوشی میرے لگے خوشی میرے پاس ریکھنے آدھے حسین سن ازاکرالاستاد جنابے مرہوں باوہ ٹھتی اللہ فرمین دے آئے اینجنہ لہنہ جی میں لتھائے ویچ کربل دے سہرہ دے شبیر دے چند کو روانے آئے وسد مسجد میرے پاسے ویکھ رہے ہو مرہوں باوہ او کائنات دی ہر حکمہ دے آج ڈا کبرا ویر کو مل لڑائی گین ہاتھ ویچ خات سو جا گیا بین دا خات آئی آئے اللہ رومنوالیان دے گھر عباد ہو اللہ رومنوالیان دے نسل عباد ہو اللہ رومنوالیان دے بھیڑے وسے اینا رومنوالیان دے اولاد دے زندگیوں بے کس پاک غم مچھ رومنوالی دنیا دے کسے غم مچھ نرومن اینا دے اپنے شہر اپنیا بستیاں اپنیا امام بارگامہ ہوئے جتھے ننو رومن توں روکے کوئی سکیاں ویران دیا لاشاں توں بھیڑی چپ کر کشاں کربلا ماما دے سامنے پتر مارے نے شام اچھ پتر دے سامنے ماما مار بد بختا اپنیا مجتاں تے دو دو گھنٹے کبرستان اچھ رکھے انتظار اچھ بیٹھا رہنے جے کو پوچھے کہن دی انتظار تے لکھتے سامنے بھیڑی دو اچھ بھیڑی دور آمنا تے نو حیان آیا اچھ بھیڑی دو اچھ بھیڑی دو اچھ بھیڑی دو صرف قرآن کردہ اچھ بھیڑی دو چادر دے شرابیاں دے سامنے نو گھنٹے دعا منگو سارے رو رہے ہونا دعا منگو روندیاں کھنا دعا ضرور قابل قبول ہو جاندی دعا منگو اچھ بھیڑی دو اچھ بھیڑی دو اچھ بھیڑی دو تے جے دعا منگ دے منگ دے تو سی چلے بھیڑی گئے تے ظہور پاک نہ ہویا نا تے کتابا چھ مل دا ہے جنت چھو ایک سواری لے کے ایک قیمتی تلوار لے کے اپنے ہاتھ تے کوسردہ جام چاہ کے دو فرشتے نال لے کے باروں ہاں آپ تیری قبر تے آگ سی اٹھتوں بلاندہ رہے ہیں میں آگئے ہیں ایک روایت دے مطابق میرے بزرگو ہر جمعے نو پیشیوے لے کر بلاندہ ہے تے وقت نو پچھے کر کے نا علی اکبر نو گھوڑے تے لاندہ بیکھ دے تے پھر قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھا دے میرا اللہ دے اجازتیں نہ کنو میں جلدی پچھا ایدے سونے کیڑے جرمے چمارے دعا منگو آج جی آجاوے دعا منگو ہونی آجاوے ہونی اعلان ہو جاوے جو پتر بطول دہا گیا اللہ میں نو پتر بارویں دے پاک لشکر شامل خوربا اللہ ہر شیعہ نو آخری سانس تک مولا میرے ممنین دی ولایت تے قائم رکھے اللہ بانی یعنی مجلس نو رنگ لابی لاوی جے کوئی مجلس جبی اولاد ہوئے تے واسطہ اس ملکہ پاک دا جڑی حسین بادشاہ دے بیڑے ویچا کے دو اولادہ دے ماں بنی آئی پتر پانی منگدہ مارا گیا دی شام دے راوہ ویچ رل کے مر گئی جڑی ہر نے ماں ادنا لا دی آئی اسگر تے رپنگا خالی اس پاک مخدومہ دی خالی گود دا واسطہ جناب زاکر صاحب میاں صاحب نمیرہ مالک آیاتی اللہ پتر نصیب فرمائے کوئی بے اولاد ہوئے اپنا ہوئے بے گانہ ہوئے منگے ضرور حضور سید و شہداد بوئے تے آکے قدی نہ قدی تے مالک نتر ساسی نہ تے او عطاہ کار چھوڑ سی توانی نسل آباد ہوئے دور نزدیک توں جڑے نالدیاں بستیاں چھویں تشریف لے بھائی منتظر اباس توقیر اباس آئے اورے میرے سارے بھائی زاکرین مالک اینا دا تو رامنا قبول فرماوے اللہ اس بستید راگلاوے دو گلہ کر کے میں شہادت نہیں زاکرین تے علمانوں تاقیدن حکم مولا حسین دے سونے پتر علی اکبر دے شہادت روز نہ پڑے آکا ایک زاکر پڑی کربلا پڑھ کے آکے اپنی ارام گات ستا ایک کالے برکی علی بی بی پاک تشریف لے آئے تے آکھ لگا اے مستور میں تن سنجھانے ہیں کوئی نہیں فرمایا تو بھی میں نے نہیں سنجھاتا میں محمد دی خالی ولی عیدی شیخ مادی یا سید مادی نامے آکھ لگا بی بی پاک میرے واسطے کوئی حکم ہے ہاں تیرے واسطے حکم ہے اکثر میرے پتر دے سونے پتر دی شہادت نہ پڑے آکار پردہ بڑا کے ایک پاس ہے مکار کے ہاتھ بان کے آکھ لگا بی بی جی میں غلط پڑھایا تو میں نے معافی ہوئے فرمایا تو غلط نہیں پڑی تو اپنی حیثیت دے مطابق ٹھیک پڑی یہ بی بی پھر منع کیوں کریں دے ہو فرماوا لگیا تو تے پڑھ کے آکے اپنی ارام گاہ تے ستہ پہ ہے نا جیڑے ویلے دی میرے پتر دی کبر تیلیے کبر دی شہادت پڑی یا حسین کبر اچھ روندہ زائلہ بشاہ مچھ دے زرہ سوچنے سمجھنے اگلی روایت میرا مقصد پورا ہوئے سی جو میں آکھنا کیا چاہنا دسویں محرم دا دن ہوئے ایک زاکر حضور سید و شہدادی ذریعتے پڑھ دیاں پڑھ دیاں پڑھ دیاں جیڑے بلے لفظ آکھے نا برچی لگی نہیں سارے ہائے پہ کر دے تے حسین دا سونا پتر گھوڑے دی زین تو لہت لیا روزے دا خدام دوڑیا زاکر دے سامنے آکے نا ہی میں ہاتھ دا اشارہ کر کے آدھے باس کر گے نا پڑی نا پڑی نا اے ساکھیا میں کو یہ تھوں دا میری تے منہ تا یا اپنے بطن تے بے کے میں روز دعا ماں منگ دا ہا جدوں میں دوں موقع مل سی میں کربلا جا کے مولا حسین نے علی اکبر دی پر چاملی دیسا میں لمبا سفر کر کے آیا میں نے کیوں نے اپنے دن دا اس آکھیا تو پڑ دا آیا میں تنہوں روکیا تے نہیں نا زاکرہ کیا ہونکیوں پر روک دے اس آکھیا تے انہوں نہیں پتا جیڑے بے لے تو آکھے نا برچی لگ گئی میں آپ بیکھے مولا حسین دی ذریبی چون تازہ خون باہر آگا بیٹھے ہو میں شیعن المخاطبہ آج بھی مولا حسین علی اکبر دی مسائب پڑھنا کبری ترپدہ ہے کبری چروندہ ہے تے کبری چون خون باہر آگا دو گلہ سوڑو دو وینڈ کر کے میں اپنے بھائیاں کو لدعا لوا پہلی گل برچی لگ گئی میں آئے 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 زاکر بیٹھے نینا انہ کل میں دعا لے سوڑو برچی لگ گئی میں تے سابران دے سلطان کربلا جوان پتر دی جوان پسلی چپھل برچی دا باہر کڑی آگیا میرے پاسے ویکھ رہو جی موبائل دے چکر اچھا اپنی عبادت نہیں خراب کرنے اے ہووے نہ ہووے تسی میرے پاسے دیکھ اے دو گلہ میں آجدہ نہیں میرے پنجا سال گزر گئے اے ہونا کہ انہ سالہ میں شاجی میں نے پتا چلیا سارے ہم مصر زاکرین تے بزرگ علماء علامہ بشیر زائدی صاحب کبلہ جنہ دے وقت چھ میں سفر کیتا ہے انہ بزرگانوں میں سنے ہیں بڑے پڑے لکھے دانا لوگ انہ سارے اندھا کی دہا اور سارے بیان فرمین دیا ریکارڈ گوائے جب بنی بھاشا میں چجڑا سب تو پہلے میدان آنی چاہے ہیں نا ہو حسین رسونا پتر علی اکبر آئے ہو میں صدقی ہوں گا یہ تو سا سونا سوڑے زرہ سننا جی برچھی لگی گی سرکار جعفر زمان محقق آزم وہ لکھنے نے اگر میں یہ لفظ ساکھانا علی اکبر انج لڑیا انج لڑیا انج لڑیا میدان کربلاویج اپنی بارہ مربع مین جاگیر اچھ مولا حسین دا ایک دشمن بھی نظر نہیں آتا آئے 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 میرے نال نہ لاؤنا جی اس نے سن لیا نا محفوظ کر لیا پھر وین کرے سامنے انشاء اس نے ذرا آرام نال سمجھ لیا کوفے دا ایک کمینا نام منقض بن مرہ سرکار جعفر زمان او لکھ دے نے ایک کمینا تردہ تردش شمر دے کول آیا آنکھ لگا تو سیسارے بے بس ہو گئے ہو چورو کھڑا میں چمار گئے ہو کچھ خیمیاں میں چھپ گئے ہو میرے کول انتظام ہے اس جوان گھوڑے دی زین تو لہا مند شمر پچھیا او کی وے ادھے ایک شرط ہے اس لگا اورنا سننا نیازہ حسین میں روایت پہ پڑھ دا یہ میری یہ لفظہ نہیں ایک محقق نہیں یہ لفظہ ہے شمر پچھیا او کی وے آدھے میری ایک کوئی شرط ہے او جیڑی موسل دے قریب بھیڑتے بکریاں دی چراغ آئے نا او زمین دا ٹکڑا میں نوچا دیو مہتوان حسین دا سونہ پتر مار دیو سننا جبین موقع مل گیا اے شمر فوراں من گیا ساکھا جا مار آج تباہ تیرا اے رک گیا ساکھا لگا تو چھوٹا تے کتا ہے وقت سارے زمانے دا تیری زبان تے میں اعتبار کی میں کرا اے وعدہ میرے نال کرے دین دا ٹھیکے دار عمر ابن سعید آئے 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 جان دے ہو کون ہے اس نو ضرور جان دے اے چھوٹا پریزگار اے پھر دو میں ٹردے ٹردے عمر ابن سعید کو لائے شمر گلد سی تے ایک کمینہ بھی فوراں من گیا ہتھیار گن کے لکھینے سرکار جعفر زمان میں او قدی نہیں پڑے چوکہ اوکھی گل لے اے ٹرپیا میدان دے پاسے شہزاد پاک نو گھوڑے دی زین تُلہاں من واس تے ستویں قدم تے پہنچے آ تے شمر نو اس دے پیوہ کیا اے پاگل ہو گیا میرا پتر ایک انجس نو کلہ مار لیسی تیری اجازت ہو بے تے میں نال جاما شمر آکھیا تم ہی جا جڑو لے دسویں قدم تے پہنچے نا تے او کمینہ بنا رل گیا جس تا نام شیعہ قوم قبر تاک نہیں بھول سکتی حسین بن نمیر سننے نیازے سرکار جعفر زمان لکھ دے نے فراد دے مشرقہ لکھے نارے دے خجوران دے درختان دے جھنڈے چھنڈے چھنڈے اے تریوے آکھے کمینے چھپ کے بے گئے جڑے کر بلا گئے ہو آج بھی درخت موجود ہے بہت پرانے درخت مقامے صاحب العمر دے قریب باغ امام جعفر صادق دی منگل پہ کرنا وزنی موٹے موٹے درخت خجوران دے ایک سجے ایک خب ایک درمیان درختان دی اوٹے چھپ کے بے گئے خیام علی بیت اللہ تیز گھوڑا دھوڑان دے ہویا حسینی شیر اے ہاتھ دے علی اکبر دی جا گئی اے تھو آکے جڑے گھوڑے نو موڑن لگے لینا میرے جو دھیاتی بندے بیٹھے ہو تھا انہوں سمجھ آگے ایسے جو میں آسان لفظان آل گزارش پہ کرے نا جڑے میں لے گھوڑا موڑن لگے لینا تیز سجے پاسے چھپ کے بیٹھے ہو ایک کمینے نے آواز دیتی شہزاد پاک نے گھوڑے دیواغ اس تے پاسے ولائی جو ویکھا ہے کاؤں نے جڑے میں لے اس تے پاسے ویکھیا نا تے کھبے پاسے چھپ کے بیٹھے ہو ایک کمینے نے شہزاد پاک دے سینے ویچ برچی ماری با جی اس تے آسان گفتگو ہو نہیں سکتی برچی جان دے ہو تو سیتے جان دے ہو میں بھی بیکھی ہوگی آج دی نوجوان نسل نہیں جان دی اے پیچھو لکڑی دی اگے اتنا بڑا ایستا لوہ دب پھالا ہوتا ہے جیڑے میں لے برچی سینے میں چوتر گئی سارچاوی میرے پاسے لیکھی میں قریب آ ریا اتنی علمبیہ میں تکرینا کدی کی تھی یہ نہیں نہ تو برداشت کر سکنا ہے جیڑے میں لے برچی سینے میں چوتر گئی نا تے شہزاد پاک گھوڑے دی زیم تے سپا سے جھکے تے تیسرے کمینے نے اٹھ کے نا اوہ لکڑی والا حصہ کٹ چھوڑیا پھال برچی دا اندر رہ گیا اوہ سوے لے سجا ہاتھ گھوڑے دی گردن اچپا کے پر فرمین دے آئے میں نوکھے میں آدھے نیڑے لے چالو میرا پیوز عیف اللہ جانے کون کون بندہ میرے نالے اور کس کس بندے میری تقریر سوئے میں بسم اللہ کر رہا میں نوکھے میں آدھے نیڑے لے چالو میرا پیوز عیف جو کچھ روایت ہے چھے جو کچھ سرکار جعفر زمان لکھے گھوڑے نے شہزاد پاک نو خیامِ علی بیتوں ستارہ قدمہ دے فاصلے دے آکے زین تلہایا قرآن رکھ لے میرے سرطے میں اعلان کر کے آکھنا چاہنا یہ ستارہ قدمہ دے فاصلہ حسین کی تکربلا چھتیاں سامانا سن دے جنبے والا میں قریب آگیا دے دیکھو کتنے سلی کے نال میں آج دی مجلس نو اپنی گل سنا لے بی بی قبول فرماوے کچھ لکھ دینے زاکر بڑا ہی اکھا آیا یہ سچی گل جڑے اینج پڑھ دینے نا پتر جوان دی لاشتے مظلوم بڑا ہکھا آیا ہو صحیح آگیا یہ صرف امام نہیں علی اکبر دا بابا بھی ہے علی اکبر دا باب پہ اکیرانی زاکر لکھیا پیدر بر لاشتے پیسر زانوں بزانوں آئے 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 ایک روایت اور پڑھنا جڑی تسار روز سنونی ہیں پھر دو ویڈ کریں نا ایران ایراک یا لکھناؤ یہ سارے علمی حوزے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ ناویچے صرف ایک لکھیا ایران دے بندے نے مولا حسین دے علی اکبر دے لاشتے پہنچنے پہلے ایک کالے برکی علی بی بھی پہنچ گئے چودری سہیبان سید سہیبان زاکروں ایمان داری دی باتے بات میں سننی بچپنی چھ بات میرے سمجھ جمعی فوجان دی بھیڑ یلگار مارو رستہ بھی کوئی نہ ہوئے بی بی پاک کی میں پہلے پہنچ گئے پھر اونا وجہ لکھی اونا فرمایا اس واسطے بی بی پاک بھرا تے پہلے علی اکبر دی لاشتے پہنچ گئے جڑے والے لاندہ پہ آنا علی اکبر تے بی بی پاک نے بھرا دے چیرے دی زیارت کی تی تے اس واسطے علی اکبر دی لاشتے حسین تے پہلے بی بی پاک پہنچ گئے مطا اکبر دی لاشتے میرا بھیر حسین مر نہ جاوے ہوئے ہوئے بیٹھے ہو حضور مالا شرما کے رون دے ہو اینجے نہیں فرمایا مال کا جاڑا سائے پڑھ دیا ہے تھوڑا پڑھیا کرو علی اکبر دا مسائب امام فرمین دن جے مجلس اچھ بندے نہ رون تے میں نو کربلا چھوڑنا پاڑ دا ہے اے بی جاڑا سائب دے الفاظ ہے جیڑے ویڑے ویچ کو جوان مار جائے واقع اکلانی مردہ پچھلے سارے مک جان دے ایک ایسا رشتہ ہے میرے بزرگو جیڑی کبر تک رون دیئے او ماں رون دیئے پاڑا بس وعدہ پورا ہو گیا آخری لفظہ کھا لگا مولا حسین تھال برچید جی میں آئے میں تے پی آکھے نہ بڑے اوکھے ہوں ترے رشتہ دار چھوڑا لگا گی تھوڑا جماعتم ہو سی مجلس مکمل ہو سی جوان نو مردہ نہیں ویک سکتے پہلی ماں ویڑے محلے دیا اور تنوی کٹھا کر کیا دی دعا منگو میں اٹھارہ سال پا لیا اور نہ شرما کے رومی دو جا باپ مسجد چھوڑے نا نمازیان دی منتکار کیا دے دعا منگو میرے بھڑا پیدا سہارا پیام تری جا رشتہ عجیب جا رشتہ ہے ہمیں دور میں آئی ہوئی ہوئے باشنے آلے انجڑی بیڑوں دیئے گاردے جندرے نہیں مرے دی دروازے باندھ نہیں کریں دی دو میں آتھ ساتھ لکیا دیئے ٹرپیہ التدار کریں او میرا پہ کبوہ باندھ نہ کریں میں نو عیدہ کور پہنچے اللہ مانوے اللہ نسلہ باگوے بس دے لو اے توقع تو سونی مکان اوڑ میں لفظہ کھان جس تمہیں شروع کیتا صرف تو سیسینی روئے ارشی مخلوق بھی روئی ہے اجے مولا حسین اور اکبر دلاشتیں نہیں پہنچے وے کیا کیا اے جبریل دے سارتے تاج کوئی اچھا ماں تمیا پیا کریں دا ہائے او سونیاں ازانہ دے والا آئے او ماں چلاندہ ہائے او سونیاں دے حصے ضویر جنوے نے مضلوم قریب تو پہ گزر دیا اے میرے مولا دیا وائے جبریل لاج تاج کتھے جبریل ماں تمکار کے عاد ہے جیوے لے دا تیرا چان اکبر او لتھائے سانگ ظلم دیکھا کے میں تنہا نہیں کل عرش دے وسدے پہ رونگنے تاج ہاں مات ملی اکبر دا تھاندہ ہے او مانجھ دیکھ تو حالت نانے دی او ذرالہ شک برتے جا کے پیاروں دائی آکا نبیان دا گال دھی زہرہ کو لاغے حسین نانا گی آئی مار لگئی ایس ہونی مکان اللہ پترہ نہ کوئی غاملہ ہو گیا اللہ اولاد نہ کوئی دکھنا بیک بس ایس تو اگلے کیڑی دعا جناب نے سنا آخری لفظ ہے جی وعدہ پورا ہو گیا بڑا ہی اوکھا ہے پتردہ سار مٹی تجا کے جھولی چھپایا دامنال کربلا دی مٹی چیرے تو صاف کرنی شروع کی میں صدقی ہو میں کبر چمہ بزرگ لوگا دی مرہو مانٹھتی اللہ فرمین دے اندی آئے چیرے تو دھوڑ صاف کر کے گھوٹ کے سینے نالا کے فرمین دے ان اکھ کھول میں نوے کو میں تیرا بڑھلا دیوں علی اکبر آنکھ کھولی پیووے کیا جوان پتردیاں اکھا میں آنسو نظر آئے فرمین دے روندہ کیا ہوئے پیوو دی جھولی وی تر پی آئے کروڑ بدل کیا دے بابا جے پوچھ لیا ہی تیرے سے اکھا ارمال وچھڑی بین ملا امام نے انگلیاں چاہیا اکبر وی کھا گردن ایک پاس ہے موڑ گئی موچوم کے فرمین دن کیا وی کھی میرے لار بابا بین ملیے میرے پیران دے نشانتیں مو رکھیں بیٹھیں ایا کچھ پی آ دیئے ولی آ میں بھیرا وموئی مشہور ہو گئی ولی آ اکبر ولی آ اچانک تیرا مولا ویکھے نا میں جلدی کار گیا علی اکبر پاک نے بڑی سختین آل سینے تے ہاتھ رکھیا ہو سیداد اکبر دوسری لفظ آج دی مجلس تھی سینے تے ہاتھ کیا ہوئی بابا ظالم نے برچھی ماری سیداد باہر نہیں سکٹی نئی پھال برچھی دا میرے سینے دے اندر کٹ کے اس کمینے میری لاشتے کھلو کے اعلان کی تے آج میں ویکھ رہے حسین کتنا صاب بڑا وٹا امتحانے سیداد ایک کم بڑا اکھا اکھا ہے بابا بھا میں اکھا ہے تے بھا میں تیرے واسطے سا اکھا ہے میں تیارا پھال برچھی دا کٹ لیکن سوچ کے ہاتھ پاہوی او دادا ابراہیم ہی آگیا میرے مولانے نبیانو دعوت دیتیے علی اکبر دے سینے میں چھو پھال برچھی دا کٹے رکھ زانوں پتر دے سینے دے او شاہت برچھی کو پایا او نال کلے جا پتر دا آکھا یا پیو دا بھائے آیا او بیچا کے جگہر جوان پتر دا او شاہ نبیان کو نکھلایا آنکھیں دیکھ لالا میرے اکبر نے تیرے دین کو چارنگے لالا دین بچ گئے آئی او میرا اکبر کوئی نہیں بچیا اللہ لا تلے آ کہ میرے پتر دا سینہ میں ماتا میں حسین آئے حسین محقق کے آزم او لکھنے نے اگر میں یہ لفظہ کھانا علی اکبر انج لڑیا انج لڑیا انج لڑیا میدان کربلا ویچ اپنی بارہ مربع میر جاگیر اچ مولا حسین دا ایک دشمن بھی نظر نہیں آتا آئے حسین میرے نال نہ لاؤنا جی اس نے سن لینا محفوظ کر لینا پھر وین کرے سامنے انشاء اس نے ذرا آرام نال سمجھ لینا کوفے دا ایک کمینہ نام منکز بن مرہ سرکار جعفر زمان او لکھنے نے ایک کمینہ ٹردہ ٹردہ شمر دے کول آئے آنکھ لگا تسیسارے بے بس ہو گئے ہو چورو کھڑا میں چمار گئے ہو کچھ خیمیاں میں چھپ گئے ہو میرے کول انتظام ہے اس جوان نو گھوڑے دی زین تو لہا منتا شمر پچھیا او کیوے ادھے ایک شرط ہے اس لگا اور نہ سننا نیازر صاحب میں روایت پہ پڑھ دا یہ میری یہ لفظہ نہیں ایک محقق نہیں یہ لفظہ ہے شمر پچھیا او کیوے ادھے میری ایک کوئی شرط ہے او جڑی موسل دے قریب بھیڑتے بکریاں دی چراغ آئے او زمین دا ٹکڑا میں نوچا دیو میں تو انہیں حسین دا سونہ پتر مار دے سننا جبین موقع مل گیا اے شمر فوراں من گیا ساکھا جا مار آج تباہ تیرا اے رک گیا ساکھا لگا تو چھوٹا تے کتہیں سارے زمانے دا تیری زبان تے میں اعتبار کی میں کرا اے وعدہ میرے نال کرے دین دا ٹھیکے دار عمر ابن سعید آئے 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 جان دے ہو کون ہے اس نو ضرور جان دے اے چھوٹا پریزگار اے دو میں ٹردے ٹردے عمر ابن سعید کو لائے شمر گلد سی تے ایک کمینہ بھی فوراں من گیا ہتھیار گن کے لکھینے سرکار جعفر زمان میں او قدی نہیں پڑے چوکہ اوکھی گل لے اے ٹرپیا میدان دے پاسے شہداد پاک نو گھوڑے دی زین تُلہاں من باستے ستویں قدم تے پہنچے آ تے شمر نو اس دے پیوہ کیا اے پاگل ہو گیا میرا پتر ایک انجس نو کلہ مار لیسی تیری اجازت ہو بے تے میں نال جاما شمر آکھیا تمہیں جا جڑھولے دسویں قدم تے پہنچے نا تے او کمینہ بھی نار رل گیا جستا نام شیعہ قوم قبر تاکہ نہیں بھول سکتی حسین بن نمیر سننے نیاز ہے سرکار جعفر زمان لکھ دے نے فراد دے مشرقہ لکھ نارے دے کھجوران دے درختان دے جھنڈے چھنڈے اے تریوے آکے کمینے چھپ کے بیگ جڑکر بلا گئے ہو آج بھی یہ درخت موجود ہے بہت پرانے درخت مقامے صاحب الحمر دے قریب باغ امام جعفر صادق دی منگل پہ کرنا وزنی موٹے موٹے درخت کھجوران دے ایک سجے ایک خب ایک درمیان اچھ درختان دی اوٹے چھپ کے بیگے خیام علی بیت اللہ تیز گھوڑا دڑان دے ہویا حسینی شیر اے حاد علی اکبر دی جا گئی اے تھو آکے جڑکر بلے گھوڑے نو موڑا لگے نے نا میرے جہ دھیاتی بندے بیٹھے ہو تھا انہوں سمجھ آگے جو میں میں آسان لفظان آل گزارش پہ کرے نا جڑکر بلے گھوڑا موڑا لگے نے نا تے سجے پاسے چھپ کے بیٹھے ہوئے کمینے نے آواز دیتی شہزاد پاک نے گھوڑے دیواغ استپاسے ویلائی جو ویکھا ہے کاؤں نے جڑے ویلے استپاسے ویکھیا نا تے کھبے پاسے چھپ کے بیٹھے ہوئے کمینے نے شہزاد پاک دے سینے ویچ برچی ماری با جی اس تو آسان گفتگو ہو نہیں سکتی برچی جان دے تو سیت جان دے میں بھی بیکھی ہوئی آج دی نوجوان نسل نہیں جان دی اے پیچھو لکڑی دی اگے اتنا بڑا استالوہ دب پھالا ہوتا ہے جیڑے ویلے برچی سینے میں جو ترگی سارچاوی میرے فاصلے دیکھی میں قریب آگیا اتنی علمبیہ میں تکرینہ قدی کی تھی یعنی نہ تو برداشت کر سکنا ہے جڑے ویلے برچی سینے میں چتر گئی نا تے شہزادہ پاک گھوڑے دی زین تے سپاسے جھکے تے تیسرے کمینے نے اٹھ کے نا اوہ لکڑی والا حصہ کٹ چھوڑیا پھال برچی دا اندر رہ گیا اوچھوے لے سجا ہاتھ گھوڑے دی گردن اچھپا کے پر فرمین دی آئے میں نخیمے آدھے نیڑے لے چالو میرا پیوزائی اللہ جانے کون کون بندہ میرے نالے اور کس کس بندے میری تقریر سنگی میں بسم اللہ کر رہا میں نخیمے آدھے نیڑے لے چالو میرا پیوزائی جو کچھ روایت ہے چھے جو کوئی سرکار جعفر زمان لکھیا گھوڑے نے شہدادہ پاک نو خیامِ علی بیتوں ستارہ قدمہ دے فاصلے دے آکے زین تلہایا قرآن رکھ لے میرے سرطے میں اعلان کر کے آکھنا چاہنا یہ ستارہ قدمہ دے فاصلہ حسین کی تکربلا چھتیاں سامان سندے جنب والا میں قریب آگیا دی دیکھو کتنے سلی کے نال میں آج دی مجلس نو اپنی گل سنا لے بی بی قبول فرماوے کچھ لکھ دے رزاکر بڑا یوکھا آیا اے سچی گل جڑے اینج پڑھ دینے نا پتر جوان دی لاشتے مظلوم پڑا اور کھا آیا ہو صحیح آگیا یہ صرف امام نہیں علی اکبر دا بابا بھی ہے علی اکبر دا بابا پہ اکیرانی ذاکر لکھیا پہ در بر لاشتے پہ سر زانو بزانو آئے 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 ایک روایت اور پڑھنا جڑی تسا روز رونی ہے پھر دو ویڈ کرے نا ایران ایراک یا لکھناو یہ سارے علمی حوزے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ ناویچے صرف ایک لکھیا ایران دے بندے نے مولا حسین دے علی اکبر دا بابا آجتے پہنچوں پہلے ایک کالے برکی علی بی بھی پہنچ گئے چودری سہیوان سید سہیوان ذاکروں ایمانداری دی باتے بات میں سننی بچپنیچ بات میرے سمجھ جمع فوجان دی بھیڑ یلگار مارو رستہ بھی کوئی نہ ہو بی بی پاک کی میں پہلے پہنچ گئے پھر اونا وجہ لکھی اونا فرمایا اس واسطے بی بی پاک بھرا تے پہلے علی اکبر دی لاشتے پہنچ گئے جڑے والے لاندہ پہ آنا علی اکبر تے بی بی پاک نے بھرا دے چیرے دی زیارت کی تی تے اس واسطے علی اکبر دی لاشتے حسین تو پہلے بی بی پاک پہنچ گئے متہ اکبر دی لاشتے میرا بیر حسین مر نہ جا دے ہوئے ہوئے بیٹھے ہو حضور مرالا شرما کے رون دے ہو اینج نے نہیں فرمایا مال کا جاڑا سائے پڑھ دی آئے تھوڑا پڑھے آ کرو علی اکبر دی مسائب امام فرمین دن جے مجلس اچھ بندے نہ روئن تے میں نو کربلا چھوڑنا پاک دا اے بی جاڑا صاحب دی الفاظ ہے جیڑے ویڑے ویچ کو جوان مار جائے ہو اکلانی مردہ پچھلے سارے مک جان دے اے نسار یا لگ دیا مچوں ایک ایسا رشتہ ہے میرے بزرگو جیڑی کبر تک رون دیئے او ماں رون دیئے پاک بس وعدہ پورا ہو گیا آخری لفظہ کھلگا مولا حسین دھال برچید جی میں آئے میں تبھی آکھے نہ بڑے آکھے ہو رہے رشتہ دار چھوڑا لگا گی تھوڑا جماعتم ہو سی مجلس مکمل ہو سی جوان نو مردانی ویک سک دے پہلی ماں ویڑے محلے دیا عورتوں نے کٹھا کر کیا دی دعا منگو میں اٹھارہ سال پا جا ہونا شرما کے رومی دوجہ باپ مسجد چھووے نا نمازیان دی منت کر کیا دیا دعا منگو میرے بھڑا پیدا سہارا پیامت تری جا رشتہ عجیب جا رشتہ ہے ہمیں دور میں آئی ہوئی ہوئے باشنے آلے اونجڑی بینوں دی گاردے جندرے نہیں مرے دی دروازے باندھنی کریں دی دو میں آت ساتھ لکھیا دی اٹھر پیامت التدار کریں او میرا پہ کبوہ باندھنا کریں میں نو عیدہ کور پہنچے سے اللہ مانو ہے اللہ نسلہ باندھو ہے بس دے رہو اے توقع تو سوڑی مکان اوڑ میں لفظہ کان جس تمہیں شروع کیتا ہے صرف تسیہ سینی روئے عرشی مخلوق بھی روئی ہے آجے مولا حسین اور یکبر دی لاشتے نہیں پہنچے وہ کیا کیا ہے جبریل دے سارتے تاج کوئی لوئی ہے اچھا ماتنبیہ پہ کریں دا ہائے اور سوڑیاں عزانہ دیوانا آئے مات سلاندہ آئے مات سلاندہ دے حصہ ضویر جنوے نے مظلوم قریب تُو پہ گزر دیا ہے میرے مولا دیا وہاں یہ جبریل لاج تاج کتھے ہی جبریل ماتم کر کے آدھے جہوے لیدہ تیرا چان اکبر او لتھائے سانگ ظلم دیکھا کے میں تنہا نہیں کل عرش دے مارا کو لگے حسین نانا گی آئی مار الگئی اے سھوڑی مکان اللہ پترانہ کوئی گاملہ ہو گیا اللہ اولاد کوئی دکھنا بیک بس بس تو اگیا کیڑی دعا جناب نے سونا آخری لفظ ہے جی وعدہ پورا ہو گیا بڑا ہی اوکھا ہے پتردہ سار مٹی تچا کے جھولی چھپایا دامنال کربلا دی مٹی چیرے تو ساف کرنی شروع کی میں صدقی ہوا میں کبر چمہ بزرگ لوگا دی مرہو مانٹھتی اللہ فرمین دے اندی آئے چیرے تو دھوڑ ساف کر کے گھوٹ کے سینے نالا کے فرمین دے ان اکھ کھول میں نوے کو میں تیرا بڑھلا دیو اللہ باہ علی اکبر آن کھولی پیووے کیا جوان پتردیاں آنسو نظر آئے فرمین دے روندہ کیا ہوئے پیوو دی جھولی وی تر پی آئے کروڑ بدل کیا دے بابا جے پوچھ لیا ہی تیدہ سیلا ایک اور مرالے وچھڑی بین ملا نہ تھا کہ جاہوی آئے کدی بھی نہ تھا کہ نہ لکھو امام نے انگلیاں چاہیے اکبر ویکھیا گردن ایک پاسے موڑ گئے موچوم کے فرمین دن کیا ویکھی میرے لال بابا بھین بلیئے میرے پیران دے نشانتیں مو رکھیں بیٹھیں ایک کچھ پہ یادی ہے ولیا میں بھراوا موئی مشہور ہو گنگ ولیا اکبر ولیا او میرا سوڑا ویر ولیا اچانک تیرا مولا ویکھے نا میں جلدی کر گیا علی اکبر پاک نے بڑی سختی نال سینے تے ہاتھ رکھیا ہو سیداد اکبر دوسری لفظ آج دی مجلس تھی سینے تے ہاتھ کیا ہوئی بابا ظالم نے برچھی ماری سیداد باہر نہیں سکٹی نئی پھال برچھی دا میرے سینے دے اندر کٹ کے اس کمی نے میری لاشتے کھلو کے اعلان کی تے آج میں وکھ رہے حسین کتنا صاب بڑا وٹا امتحانے سیداد ایک کم بڑا اکھا ہے بابا بھا میں اکھا ہے تے بھا میں تیرے واسطے سا اکھا ہے میں تیارا پھال برچھی دا کٹ لیکن سوچ کے ہاتھ پاوی بچیا اللہ لا تلے آ تے میرے پتردہ سینہ میں ماتا میں حسین آئے حسین یاہ حسین یاہ ہسین developed یاہ حسین یاہ حسن یاہ حسین یا سینگ یاہ حسین یاہнут تو یاہ حسین محسنے اللہ بسم اللہ صاحب پڑھو اکبر جے بچڑے انج نہیں ہوندے قربانے اکبر جے بچڑے انج نہیں ہوندے قربانے اکبر جے بچڑے انج نہیں ہوندے قربانے پیاروں دیوچ سہرہ دے پیاروں دیوچ سہرہ دے ہاتھ چاہ کے دی سگرہ دے اکبر جے بچڑے انج نہیں ہوندے قربانے 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 پیاروں دائی وچ سہرہ دے ہاتھ چاکے کی سگرہ دے پچھ دائی پھو جاتوں مینا کن گیا پتر جوانے پچھ دائی پھو جاتوں مینا کن گیا پتر جوانے اکبر جے بچڑے نجھ نہیں ہونے قربان 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 اکبر جے بچڑے نجھ نہیں ہونے اکبر مجبورے چیزیاں کی آدھا تو نورے مو دکھلا کے بنج میرا لازے دا مہمان مو دکھلا کے بنج میرا لازے دا مہمان اکبر جے بچڑے بان اکبر جے بچڑے جنہیں ہوندے قربان 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 اکبر جے تیڑا پیو اکبر مجبورے جلی اکی آدھا تو نور موندک لکھا کے ونج میں لازدہ مہمان موندک لکھا کے ونج میں لازدہ مہمان اکبر جے بچڑین نہیں ہوندے قربان مانے 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 اگر بچڑین نہیں ہوندے قربان پھویا قتل جوان جارے کے معاہ مہمان رو رو را دی ہائی ہائی مینا پتر جوانے رو رو را دی ہائی ہائی مینا پتر جوانے اکبر جے بچڑے اکبر جے بچڑے انجھ نہیں ہوں دے قربانے 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 اکبر جے بچڑے انجھ نہیں ہوں دے ہویا قتل جوانے چاڑے کے ماں بیک دیے چپکارے کے رو رو آدی ہے ہنہ پتل جوانے رو رو آدی ہے مینا پتل جہانے اکبر جی بچڑے نہیں ہوں دے پربانے اکبر جی بچڑے نہیں ہوں دے پربانے اکبر جی بچڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی اللہم بحق محمد وانتا المحمود و بحق علی وانتا العالی و بحق فاطمتا تبادرس ممات والارد و بحق الحسن وانتا الموسر و بحق الحسین وانتا قدیم الانسان انتو صلی اللہ محمد وانتا محمد میرا رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ واسی محمد وعالی محمد ساڑی بات ادنو قبول دو منظور فرما محر اللہ واسی محمد وعالی محمد و آ حلی محمد و ساڑی مرحمی م Pleت شرد فرما محر اللہ جڑے مومنین بیمار نے امام سجد کے علیہ السلام تب موارد واسی صاحب نے صحیح تندرسی عطا فرما محر اللہ جڑے مومنین بعد اولاد نے اولاد نرین عطا فرما جڑے مومنین پرشان حال نے پرشانیاں دور فرما محر اللہ واسی جس مقصد واسے بانیاں مجلس رزق و جبرکت اور وسط عطا فرما بانیان مجلس مرحمین مغفرت فرما میرے اللہ بانسی محمد وعال محمد ساڑھ سارے علی مرحمین در جات قلان فرما ربانہ تکبل منا انہا کا سمیع دعا برحمت قیاء ارحم الراحمین اللہ ما شلی علی محمد مال محمد